انگلیش کیسے سیکھیں یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اس کلاس میں ہم اس ٹاپک کے ایک ایک ورڈ کا اچھارنڈ لکھ کر اسے ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کی ورڈ میننگ آپ کو لکھ کر بتائیں گے لکھنے سے وہ ورڈ میننگ آپ کے دماغ میں زیادہ سمجھ تک رہے گی اور ساتھ میں ہم آپ کو گرامر سے جوڑی ٹین سے جوڑی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتائیں گے جس سے آپ کو انگلیش لکھنا پڑھنا بولنا اور سمجھنا اور اچھے سے آنے لگے گا میری ویڈیوز میں اس طرح کے ورڈ اس طرح کے سنٹنسز ہوتے ہیں جس کو ہم ڈیلی بولنے میں یوز کرتے ہیں اور وہ ہمیں آسانی سے یاد بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ ہماری ویڈیوز لگاتار دیکھیں گے تو آپ کو دھیرے دھیرے انگلیش لکھنا پڑھنا بولنا اور سمجھنا بہت ہی اچھے سے آنے لگے گا اسی کے ساتھ آپ کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک اور میں کرتا ہوں شروع انگلیش ریڈنگ کیونکہ یہ ویڈیو ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ ریڈنگ کی ہے آج کا ٹاپک پریاورڑ کے اوپر ہے انوارمنٹ کے اوپر ہے we do many things we do ہم کرتے ہیں do کا مطلب ہوتا ہے کرنا we کا مطلب ہم ہم کرتے ہیں many things بہت سی چیزیں many کا مطلب ہے بہت سی things کا مطلب چیزیں to the earth to the earth ڈھرتی پر earth کا مطلب ہے ڈھرتی that can change that can change جو بدل سکتی ہے change کا مطلب ہوتا ہے بدلنا can کا مطلب سکنا اور that کا مطلب یہاں پر ہوگا جو جو بدل سکتی ہے our lives our lives ہماری زندگی life کا مطلب یہاں ہے زندگی our کا مطلب ہماری and the lives of plants and the lives of plants اور پودھوں کی زندگی and اور other animals other animals اور دوسرے جانوروں کی زندگی other کا مطلب ہے دوسرے animals کا مطلب جانور plants کا مطلب ہوتا ہے پیڑ پودھے یا پودھے that are connected that are connected جو جڑے ہوئے ہیں connect کا مطلب ہوتا ہے جڑنا are connected ہے تو جڑے ہوئے ہیں to the earth to the earth دھرتی سے ہم دھرتی پر بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے ہماری اور پیڑ پودھوں اور دوسرے جانوروں کی زندگی بدل سکتی ہے جو دھرتی سے جڑی ہوئی ہے we cut down forests we cut down forests ہم جنگلوں کو کاٹتے ہیں forest کا مطلب ہے جنگل cut down کا مطلب ہوگا کاٹنا to make room to make room جگہ بنانے کے لئے make کا مطلب ہوتا ہے بنانا اور room کا مطلب یہاں ہوگا جگہ ایک room کا مطلب ہوتا ہے کمرہ لیکن یہاں پر اس کا مطلب جگہ ہوگا جگہ بنانے کے لئے for roads for roads سڑکوں کے لئے roads کا مطلب ہے سڑک for کا مطلب کے لئے dams باندھوں کے لئے dams کا مطلب ہوتا ہے باندھ farms کھیتوں کے لئے farm کا مطلب ہوتا ہے کھیتی کرنے والی جگہ یا پھر کھیت and towns and towns اور کسبوں کے لئے town کا مطلب ہوتا ہے کسبہ ہم جنگلوں کو کاٹتے ہیں سڑکوں باندھوں کھیتوں اور کسبوں کے لئے جگہ بنانے کے لئے when we do this when we do this جب ہم اسے کرتے ہیں when when کا مطلب ہے جب we کا مطلب ہے ہم بہت animals ڈھان دیجے گا land seas and and other creatures ڈھان اور are killed مار ڈیے جاتے ہیں so that so that تاکہ so that کا مطلب ہے تاکہ people can have expensive clothes people can have 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 لوگوں کے پاس ہو سکے Expensive Clothes مہنگے کپڑے Expensive کا مطلب ہوتا ہے مہنگا Clothes کا مطلب کپڑے Wild cats Wild Cats جنگلی بلیاں Wild کا مطلب ہے Cats کا مطلب بلیاں Like جیسے Like کا مطلب ہے جیسے The Leopards are killed The Leopards Are Killed تیندوے کو مار دیا جاتا ہے Leopards کا مطلب ہوگا تیندوہ Are killed مار دیا جاتا ہے For their skins For Their Skins ان کے کھال کے لیے Skin کا مطلب ایسے ہوتا ہے چمڑی لیکن ہم یہاں پر اسے کہیں گے کھال Which are mid Which Are Mid جس کا بنایا جاتا ہے Into Furs Into Fur Coats جن کا Fur coats بنایا جاتا ہے Crocodile Skins Crocodile Skins Mager 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 Bنایا جاتا ہے Into Shoes Joutes 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 animals کچھ جانور سم کا مطلب ہے کچھ animals جانور are extinct are extinct will upt ہو گئے ہیں extinct کا مطلب ہوتا ہے will upt جسے ہم کہہ سکتے ہیں گائب یا پھر بلکل ختم ہو گئے ہیں we shall never see them we shall never see them ہم انہیں کبھی نہیں دیکھ پائیں گے again دوبارہ again کا مطلب ہے دوبارہ یا پھر پھر سے never کا مطلب ہے کبھی نہیں see کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا except in books except in books کتابوں کے علاوہ books کا مطلب ہے کتابیں except کا مطلب کے سیوہ یا پھر کے علاوہ ہم انہیں کتابوں کے علاوہ اور کبھی نہیں دیکھ سکتے ہیں very often very often اکسر ہی very کا مطلب یہاں پر ہوگا he often کا مطلب اکسر اکسر ہی it is people it is people یا لوگ ہی ہیں people کا مطلب ہے لوگ یا پھر یہ لوگ ہی ہوتے ہیں ہوں ہاں نیچر ہوں ہاں نیچر جو پرکرتی کو نقصان پہنچاتے ہیں ہوں کا مطلب ہے جو ہاں کا مطلب ہوتا ہے نقصان پہنچانا نقصان پہنچانا نیچر کا مطلب پرکرتی سو اس لیے سو کا مطلب ہے اس لیے we are the ones we are the ones ہم ہی وہ لوگ ہیں who must think of who must think of جنہیں سوچنا ہوگا ways طریقے ways کا مطلب ہوگا طریقے think کا مطلب ہوگا سوچنا to care to care خیال رکھنے کا care کا مطلب ہوتا ہے خیال رکھنا یا پھر دیکھ بھال کرنا خیال رکھنا for our world for our world ہمارے سنسار کا ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہیں طریقے سوچنا ہے اپنے سنسار کا خیال رکھنے کا world کا مطلب ہوگا دنیا یا پھر سنسار رکھنے کا مطلب ہمارے we must learn we must learn ہمیں سیکھنا ہی ہوگا learn کا مطلب ہوگا سیکھنا must learn ہمیں سیکھنا ہی ہوگا to leave to leave جینا with nature پرکیرت کے ساتھ ہمیں پرکیرت کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا and not and not destroy it destroy it نہ کی اسے برباد کرنا ہمیں پرکیرت کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا نہ کی اسے برباد کرنا in many dry lands in many dry lands بہت سی سوکھی زمینوں پر dry کا مطلب ہے سوکھی lands کا مطلب زمینیں mini کا مطلب بہت سی there are very few trees there are very few trees بہت کم پیڑ ہیں very few کا مطلب ہے بہت کم بہت کم trees کا مطلب پیڑ the number of trees the number of trees پیڑوں کی سنکھیا number کا مطلب ہے سنکھیا of trees پیڑوں کی is getting lesser getting lesser اور کم ہوتی جا رہی ہے لس کا مطلب ہوتا ہے کم لسر ہے تو اور کم اور کم as people as people جیسے جیسے لوگ as کا مطلب ہوگا جیسے 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 پیپل کا مطلب لوگ chop them down chop them down انہیں کاٹتے جا رہے ہیں chop down کا بھی مطلب ہوگا کاٹنا جیسے ڈاؤن جیسے کا مطلب ہے وہی chop ڈاؤن کا بھی مطلب ہے and use and use اور اپیوگ کرتے ہیں use کا مطلب ہوتا ہے اپیوگ کرنا the wood لکڑی کا wood کا مطلب ہوتا ہے لکڑی for cooking for cooking کھانا بنانے کے لئے cook کا مطلب ہوتا ہے کھانا بنانا کھانا بنانا keeping themselves warm keeping themselves warm اپنے آپ کو گرم رکھنا keep کا مطلب ہوتا ہے رکھنا warm کا مطلب گرم اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لئے and building homes and building homes اور گھر بنانے کے لئے building کا مطلب ہوگا بنانا اور homes کا مطلب گھر but people but people لیکن لوگ can plant can plant لگا سکتے ہیں یہاں پر plant کا مطلب ہوگا پودھے لگانا پودھے لگانا یا پھر لگانا لوگ لگا سکتے ہیں more trees اور زیادہ پیڑ اور زیادہ trees پیڑ use stoves use stoves stove کا اپیوک کر سکتے ہیں that won't use much wood that won't use جو نہیں لیتی ہے much wood بہت زیادہ لکڑی and and build their homes and build their homes اور وہ سکتے بنا سکتے ہیں from other materials from other materials بچانے میں پروٹک کا مطلب ہوتا ہے بچانا دہ ورلڈز وائل لائف دہ ورلڈز وائلڈ لائف سنسار کے ون ی جیو کو ورلڈز کا مطلب ہے سنسار کے سنسار کے وائل لائف کا مطلب ہوگا ون ی جیو ون جیو آپ بھی ون جیو کو بچانے میں مدد کر سکتے ہیں look at plants and animals look at دیکھئے look کا مطلب ہے دیکھئے plants and animals پیر پودھوں اور جانوروں کو plants کا مطلب ہے پیر پودھے and اور animal جانوروں کو without disturbing without disturbing بینا پریشان کیے ہوئے without کا مطلب ہے بینا disturb کا مطلب ہوتا ہے پریشان کرنا disturbing ہے تو بینا پریشان کیے ہوئے them انہیں پیر پودھیں اور جانوروں کو بینا disturb کرتے ہوئے دیکھئے you will be helping you will be helping آپ آپ مدد کر رہے ہوں گے to make بنانے میں our world our world ہماری ہماری دنیا a better place a better place ایک اچھی جگہ to live in to leave in رہنے رہنے کے لیے بیٹر کا مطلب ہے بہتر یا اچھی place جگہ to live in رہنے کے لیے رہنے کے لیے آپ مدد کر رہے ہوں گے اس دنیا کو ایک بہتر رہنے والی جگہ بنانے میں امید کرتا ہوں کہ اس کلاس میں بتائی گئے word meanings آپ کو اچھی لگی ہوں گی سب سے اچھا word کون سا لگا اسے کمنٹ باکس میں بتائیے گا اسی طرح کی ویڈیوز کے ساتھ دھیر ساری ریڈنگ کی ٹرانسلیشن کی اور بہت انگلیش سکھنے والی ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ ویڈیو کسی نہ کسی اپنے دوست کو پریوار والی کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا تو چلی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں